اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی الرسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین دروس رمضان سیریز میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے استقبال رمضان رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں آئیے اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں سنر ابن ماجہ کی ایک سیدیس ہے حدیث مبر 1642 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت رمایا اذا کانت اول لیلت من رمضان سفیدت الشیعاتین ومردت الجن فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی یعنی جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو شیعاتین قید کر لی جاتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین اس کا استقبال کیسے کرتا ہے اللہ رب العالمین رمضان کے لئے کیا کیا انتظامات کرتا ہے تو اسی روشنی میں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے لئے کیا کیا انتظامات کریں اور اس کا استقبال کیسے کریں تو حدیث کا پہلہ ٹکڑا ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے اللہ رب العالمین شیطانوں کو بند کر دیتا ہے ان کو قید کر دیتا ہے اب اللہ رب العالمین کا جو یہ کام ہے اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے ہمارے لئے اس میں کیا پیغام ہے تو ہمارے لئے پیغام یہ ہے جس طرح اللہ رب العالمین شیطانوں کو بند کر دیتا ہے قید کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکا نہ سکیں انہیں راہ حق سے ہٹا نہ سکیں ایسے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں جو کچھ ایسے انسان ہیں جو شیطان نما ہیں جو شیطانی حرکتیں کرتے ہیں اور رمضان میں لوگوں کی عبادت لوگوں کے روزوں میں خلل لالتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو بھی لگان دینا چاہیے ایسے لوگوں پر سختی کرنا چاہیے ہمارے مسلم سماج میں کوئی ایسا آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے کہ جو چاہے رمضان میں کرے چاہے فہاشی کا مسئلہ ہو بدکاری کا مسئلہ ہو یا دن دہاڑے کھانے پینے کا مسئلہ ہو یہ بالکل آزاد ہو کے گھومیں مسلم سماج میں ایسے شخص کو آزاد نہیں چاہیے تو یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو اٹھا اٹھا کے بند کر دیا ہے ایسے ہم بھی اپنے معاشرے پر نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو آزاد نہ گھومنے دیں جو لوگوں کو نماز سے غافل کریں روجہ سے غافل کریں عبادت سے غافل کریں آگے بڑھتے ہیں حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالی کیا انتظام کرتا ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوا کہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اب اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں ان تمام دروازوں کو بند کر دیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالی تو جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے لیکن ہم اپنے سماج میں ایسے بہت سارے دروازے کھول کر رکھتے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں مثال کے طور پر دن میں کھانا پینا مسلم سماج میں اس کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی مجبور ہے معذور ہے بیمار ہے اس کے لئے کھانے پینے کا بند ہو لیکن ایک مسلم معاشرے میں مسلم محلے میں ایک مسلمان کھلے عام ہوتل کھول کے رکھتا ہے اور سب کو دعوت دیتا آؤ کھانا کھاؤ آؤ روزہ توڑو تو ایسے لوگوں کو آزادی نہیں ہونے چاہیے ہمیں ایسے ہوتلوں کو بند کر دینا چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کی کاموں پر روک لگانا چاہیے جو رمضان میں مسلمانوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں تو جس طرح اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازے بند کر دیا ہیں ایسے ہم بھی اپنے سماج میں ایسے تمام دروازے بند کر دیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف کھینجتے ہیں لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں لوگوں کو روزوں سے روکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں حدیث کا اگلا ٹکڑا ہوا فتیحت ابواب الجنر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انتظام ہوتا ہے وہ یہ کہ جنت کے دروازے کھول دی آتے ہیں بعض راتوں میں ہے کہ فتیحت ابواب الرحمہ اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو رمضان کے استقبال میں اللہ کیا کرتا ہے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے ہیں جتنا چاہو اللہ کی رحمت لوٹ لو اب اس میں ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں جنت کے دروازے کھولے ہیں تو ہم بھی اپنی رحمت کے دروازے کھل دیں ہم بھی لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دیں کیونکہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو زمین پر اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے اس پر رحم کرتا ہے تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں یہ رحمت کے دروازے ہمارے لئے فائدہ مند کب ہوں گے ہم اس کے مستقب ہوں گے جب ہم بھی دھرتی پر رحمت کے دروازے کھولیں ہم بھی لوگوں پر رحم کریں کیونکہ حدیث ہے آپ لوگوں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تو یہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے دروازے کھولے اس میں ہمارے لئے پیغامت رحمت میں ایک اور چیز ہوتی ہے لوگوں کی دیکھ بھال ان کی مدد ان کا تعاون صدقہ خیرات کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے تو اللہ رب العالمین جب رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کے لئے رزق کے دروازے کھولتا ہے تو اللہ نے اگر یہ انتظامات کے ہیں تو اس دھرتی پر ہماری ذمہ داری کیا ہوتی کہ ہم رمضان کا استبال کریں تو ہم بھی اپنی تجوریوں کو کھول دیں اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں ہم اپنی تجوریوں کو کھول دیں ہم صدقہ خیرات کے لئے اپنے دل کو کشادہ کر لیں اور بہت زیادہ لوگوں پر صدقہ خیرات کریں چاہے فر زکاة ہو نفل زکاة ہو ہر طرح سے لوگوں کی مدد کریں تو اللہ رب العالمین جس طرح انتظام کرتا ہے رحمت کے دروازے کھولتا ہے جنت کے دروازے کھولتا ہے ایسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی رمضان کی استقبال میں رحمت کے دروازے کھولیں اپنی تجوریوں کے دروازے کھولیں اپنے دل کے دروازے کھولیں اور رمضان کا استقبال کریں آگے بڑھتے ہیں حدیث کے اگلے الفاظ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ ایک ندہ لگانے والا ایک پکارنے والا پکارتا ہے کیا کہتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھے اللہ رب العالمین کی طرف سے پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے خیر کرنے والے بھلائی کرنے والوں کے لیے کہ تم لوگ آگے بڑھو آگے بڑھو اور خیر کرو بھلائی کرو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے اب ہماری طرف سے کیا انتظام ہونا چاہئے اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے ہمارے لئے پیغام ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو تیار کریں جو مسلمانوں کو بلائیں خیر کی طرف بھلائی کی طرف اور اس کا طریقے کاری ہو سکتا ہے کہ ہم دروس کا انتظام کریں ہم جو ہے خطبات کا انتظام کریں ہم ایسے علمی حلقوں کا بندوبست کریں جس میں علماء اور جو دین کے جانکار ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ رمضان کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے آؤ اللہ کی طرف آؤ روزے کی طرف آؤ قرآن کی طرف تو جیسے اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایسے ہم کو بھی یہ بندوبست کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہمارے گھر میں ہمارے مسجد میں ہمارے محلے میں بھی پکارنے والے پکاریں اللہ کی طرف مسجد کی طرف نماز کی طرف روزے کی طرف آگے بڑھتے ہیں حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وَيَا بَاقْ يَا شَرْ أَخْصِر اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے شر کرنے والے اے برائی انجام دینے والے رک جا ٹھہر جا تو اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ برائی کرنے والے برائی سے رک جا ایسے ہمارے سماج میں بھی ایسے افراد ہونے چاہیے کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں جیسے نیکیوں کی طرف بلانے والے ہونے چاہیے ایسے ہمارے اندر وہ افراد ہونے چاہیے جن کے اندر یہ جرات ہو یہ حمد ہو یہ حوصلہ ہو یہ جذبہ ہو کہ لوگوں سے کہیں کہ بھئی یہ کام غلط ایسا مت کرو کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کو پکڑ کے بول سکے کہ اب یہ کیا کر لے ہو کوئی نمان نہیں پڑتا اس کو پکڑ کے بول سکے یا کوئی بھی شخص روزے اور رمضان کے تقاضے کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے روک سکے منع کر سکے سمجھا سکے کہ بھئی یہ کام غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وللہ اتقاؤ من النار اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم سے آزادی ملتی ہے وَذَلِكَ فِي قُلْ لِلَيْلَى اور ایسا ہر رات ہوتا ہے تو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی رمضان کی ہر رات کسی نہ کسی کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت اس کے غزب پر غالب آتی ہے کوئی ایسا آدمی جو جہنم کے قریب پہنچ چکا ہے جہنم کا مستحق بن چکا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کو آزاد کر دیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے یہ رمضان میں اللہ تعالی اپنی رحمت دکھاتا ہے اپنی مغفرت دکھاتا ہے اب اس میں ہمارے لئے بھی پیغام ہے ہمارے لئے کیا پیغام ہے کہ ہم بھی رمضان میں رحمت اور مغفرت کا ثبوت دیں وہ کیسی مغفرت اپنے بھائیوں کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے ہمارے دل میں کسی کے خلاف رنجش ہے تو رمضان میں جیسے اللہ تعالی بندوں کو آزاد کر دیتا جہنم سے ایسے اگر ہم نے بھی اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض پال کے رکھا ہے نفرت بٹھا کے رکھی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس رمضان میں اپنے دلوں کو صاف کریں اور اللہ کے بندوں کو معاف کریں ان کو بخش دیں اگر ہم نے پلان کر کے رکھا ہے کسی کے خلاف کہ یہ آدمی ہمارا مخالف ہمارا دشمن ہے اب موقع کی تلاش ہے اسے کبھی نہ کبھی پیٹوں گا یا کبھی نہ کبھی اس کو تغلیف دوں گا تو ایسا کوئی پلان کر کے ہم نے رکھا ہے تو رمضان کے اس بابرکت میں ہم اپنا یہ پلان کینسل کر دیں ہم اس کو معاف کر دیں ہم اس کو بخش دیں اللہ رب العالمین آکم الحاکمین ہے لیکن رمضان میں اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو بخش دیں گرچہ غلطی ان کی ہو ظلم ہم پر ہوا ہو لیکن اگر ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے معاف کرنے کا جذبہ ہے تو ہمیں ان کی مدد میں ان کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے ان کو معاف کر دینا چاہیے جب ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کرے گا جب ہم بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو یاد رہے کہ اللہ رب العالمی کی طرف سے یہ جو بھی انعامات ہیں جو رحمتیں ہیں جو نواجشیں ہیں جو مغفرت ہیں اس کے ہم کمہ حق ہوں مستحق طبی ہو سکتے ہیں جب ہم خود اپنی سطح پر لوگوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھیں یعنی ان کو معاف کریں ان کے ساتھ درگزر سے پیش آئیں اور اسی طرح سے اگر وہ مستحق ہیں غریب ہیں تو ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں اگر وہ مظلوم ہیں تو ان کا ساتھ دیں تو اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا تو یہ چند انتظامات ہیں اللہ کی طرف سے رمضان کے استقبال میں رمضان کے حوالے سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے تو اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین جو جو انتظامات کرتا ہے اس میں ہمارے لئے بھی کچھ پیغامات تھے ہمارے لئے بھی سبق تھا کہ ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہئے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رمضان کا صحیح ڈھنگ سے استقبال کریں اور اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین نے مغفرت کا رحمت کا جو بھی وعدہ کیا ہے ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی